آج لڑائی ہے روجگار کی آج لڑائی ہے مہنگائی کی میں گلت تو نہیں کہہ رہا ہاں کرتا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا آپ مہنگائی سے پریشان ہیں کہ نہیں بہنیں بتاؤ مودی جی سب جگہ پچار کرتے ہیں میں نے بہنوں کو تنکی دی دی ارے تنکی کیا پھوجیں کیا اس کو تلک لگائیں جنہوں نے کی بینکوں سے کر جا لیا ان کو سولہ لاکھ کروڑ کا کرجا ماف لیکن گریب کا ہجار دو ہجار پانچ ہجار کا کرجا بھی ان مودی نے ماف نہیں کیا میں لالو جی کی پرشنسہ کرتا ہوں کتنا انہوں نے پریشان کیا یہ بھی اکتی کو میں جانتا ہوں اس بات کا ان کی اوپر جھوٹ ایک کیس لگائے گئے ان پر بھی دباؤ تھا آجاؤ ہم ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی ختم کر دیں گے واشنگ مشین سے سب ساپ ہو جائے گا آجاؤ انہوں نے کہا نئی میں آدی واسی ہوں آدی واسی اپنے بات پر اڈک رہتا ہے جیل جانا پسند کروں گا لیکن تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹہی ٹیکوں گا یہ ہوتا ہے یہ چناؤں تے کرے گا کہ سمیدھان بچے گا کہ نہیں بچے گا یہ چناؤں تے کرے گا کہ آرکشن بچے گا یا نہیں بچے گا ساتھیوں آج اس دیش میں گریب گریب ہوتا جا رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور جتنے بھی ہاں لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے ایک ہی پرشن پوچھتا ہوں مہنگائی بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے بتائیے بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے میری ماتوں بہنوں بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے آمدنی بڑی کیا آمدنی نہیں بڑی آمدنی اٹھننی اور خرچہ روپیہ کیسے گھر چلا رہے ہیں آپ لوگ کیسے گھر چلا رہے ہیں ہم لوگ یہ سب چنتہ کا وشہ ہے بچے کو پڑا دیا اچھی شکشہ دے دی اس کو پڑانے کے لیے کرجا دی لے لیا اور روجگار اس کو نہیں ملا جو کرجا چڑ گیا اس کو پٹانے کے لیے بھی راہل گاندھی جی نے اپنی گارنٹی جو دی ہے اس نے اس کا علیک کیا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی کا اور انڈیا گھن بندن کی سرکار بنتی ہے تو جتنے لوگوں نے اپنے پچوں کے بیٹا بیٹی کے لیے پڑائی کے لیے اگر کوئی کرجا لیا ہے تو کرجا ماف کر دیا جائے گا کسانوں کا کرجا کسان آج پریشان ہے یہاں آپ دھان اور گہہو پیدا کرتے ہیں لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ کانگریس کے راج میں آپ تین سے چار کنٹل دھان بیچ لیتے تھے تو ایک تولہ سونا آجاتا تھا آج تین چار کنٹل کی بجائے پندرہ سے پچیز کنٹل دھان بیچیں گے تو آپ کو ایک تولہ سونا ملے گا یہ حالت کر دی ہے ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں چاول کی قیمت بڑھ گئی دھان کی نہیں بڑھی گہوں کی قیمت نہیں بڑھی آٹے کی قیمت بڑھ گئی اور تو اور کسانوں پر بھار بڑھتا چلا گیا ہمیں میں مہارات گن تھا کل یوپی میں دو مہارات گن یہ بیہار میں ہیں اور یوپی میں ہیں گودکپور کے پاس پتہ نہیں یہاں پر دھان کی جو کٹائی سوائی ہوتی ہے گہوں کی یہاں پر ہارویسٹر لگائے جاتا ہے ہارویسٹر کا بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ڈیزل کے بھاؤں جب نہیں بڑھے تھے کانگریس کے راج میں جب تیس بھتیس روپیہ لٹر ہوا کرتا تھا تب ہارویسٹر پانسو چھ سو روپیہ پرتی گھنٹے میں کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا آج وہی ہارویسٹر جو ہے بارہ سو پندرہ سو روپیہ پرتی گھنٹہ لے رہا ہے ہر طرح سے کسان پر لاغت بڑھ گئی بجلی کیمت بڑھ گئی ڈیزل مہنگا ہو گیا ساتھ میں خاد مہنگا ہو گیا ایک جمانے میں خاد کی بوری چار سو چھ سو روپیہ پرتی بوری مل جائے کرتا تھا آج وہی بارہ سو چودہ سو روپیہ پہنچ گیا ہے بھاؤ بڑھ گئے لیکن وجن کم کر دیا بوری کا پہلے پچاس کلو کی بوری آتی تھی کانگریس کے جمانے میں اب آتی ہے پہتالیس کلو اور اب کر دیا ہے چالیس کلو اس طرح سے لوٹ مچی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں بیہار کے لوگوں سے یہ وہ دیش دھرتی ہے جہاں ہمیشہ سے کرانتی کو جند ملا ہے یہ وہ دھرتی ہے جہاں لوگ جذباتی لوگ ہوتے ہیں جتنی راجلیتک چیتنا بیہار اور اتر پردیش کی پوروان چل میں ہے میں نے اتنی راجلیتک چیتنا کہیں نہیں دیکھی ہے میں آپ دیکھئے آچار سہیتہ کے بعد کیسے ایک دم سے اپھان آیا ہے موڈی شاہ کے جھوٹ کے بلندے کے کھلا میں تو دنگ رہ جاتا ہوں مجھے پچاس سال راجلیتی میں ہو گئے لیکن میں نے موڈی جی جیسا جھوٹ بولنے والا ویقتی نہیں دیکھا جھوٹ کی فیکٹری چلتی ہے اس کے ہاں آج جھوٹ بولو ہم اس کو جھوٹ ثابت کر اس میں دوسری جھوٹ بول دیتا ہے ہر دن جھوٹ ایک جگہ کہے گا ہندو مسلمانوں کو لڑانا جو ویقتی کرتا ہے اس کو راجلیتی میں رہنے کا دھکار نہیں ہے لیکن پچھلے پچیس سال میں انہوں نے ہندو مسلمان کو لڑانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں کیا آج لڑائی دھرم کی نہیں ہے آج لڑائی ہے پیٹ کی آج لڑائی ہے روجگار کی آج لڑائی ہے مہنگائی کی میں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں ہاں کرتا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا آپ مہنگائی سے پریشان ہیں کہ نہیں مہنے بتاؤ یہ سلنڈر جو آپ کہا تھا کانگریس کی جمعانے میں چار سو روپے میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا انہوں نے بڑھا کے پہلے کیا ساڑھے گیارہ سو اور چناؤ آیا تو دو سو روپے کم کیے جبکہ اس کو تو چار سو پانسو روپے زیادہ سلنڈر میں جانا نہیں تھا آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو سلنڈر پہ گیس پر کھانا پکاتی جب ہاتھ تو اٹھا کے بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو سلنڈر پہ گیس پر بناتی ہیں بناتی ہیں اور کتنی ایسی ہیں جن کو جولہ میں ٹنکی ملی تھی سب کو ملے تھا نا ٹنکی لیکن ٹنکی بھروانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یہی حالت ہے ٹنکی کھالی پڑی ہے لیکن موڈی جی سب جگہ پچار کرتے ہیں میں نے بہنوں کو ٹنکی دی ارے ٹنکی کیا پوجیں کیا اس کو تلک لگائیں جب تک جیب میں پیسہ نہیں ہوگا ٹنکی بھروانے کے لیے تو ٹنکی ہماری کس کام کی گریبی میں بہنیں جو ہیں ہمارے گوبر کا جو انڈا بناتے کیا بناتے ہیں گویتھا گویتھا گویتھاس پر کھانا پکتا ہے لگڑی پر چھوٹی لگڑی پر کھانا پکتا ہے کیونکہ گریب کے پاس ٹنکی بھروانے کے لیے پیسہ نہیں ہے گریبی کس مکار سے بڑھتی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہمارے عدیش بتا رہے تھے کی انہوں نے کسان اور مزدور انسو جاتی اور جن جاتی کسی کا بھی ایک روپیہ بھی کرجہ ماف کیا ہو تو بتائیے ماف کیا کیا ان کا ماف نہیں کیا سولہ لاکھ کروڑ یعنی کی بڑے بڑے ہجاروں کروڑ روپے لینے والے اُدھو پتیوں کو جنہوں نے کی بینکوں سے کرجہ لیا ان کو سولہ لاکھ کروڑ کا کرجہ ماف لیکن گریب کا ہجار دوہجار پانچ ہجار کا کرجہ بھی موڈی نے ماف نہیں کیا لوگوں کو ارب پتی کھر پتی بنا دیا لوگوں کو گریب نے اور گریب بنا دیا راہول گاندی جی نے ٹھیک کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پورے دیش کی پونجی کچھ اُدھو پتیوں کے ہاتھ میں سوب دی لیکن کانگریس کی گارنٹی ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو ارب پتی کھر پتی بنایا لیکن ہم کروڑوں لوگوں کو لگ پتی بنائیں گے یہ کانگریس کی گارنٹی ہے ہماری ماتا اور بہنوں کو ہم نے تو 2019 میں بھی کہا تھا آپ نے ہماری بات نہیں مانی پھر سے مدی خود بنا دیا اگر آپ اس سمیں ہماری سرکار بنا دی تو آپ کو پچھلے پانچ سال چھ ہجار روپے مہوار کا آپ کے خاتے میں پیسہ چلا جاتا ہے لیکن آپ نے ان کی باتوں میں آگئے جھانسے میں آگئے کیونکہ جھانسہ دینے میں وہ ماہر ہے اب جھانسے میں مت آئیے پنجے پر ووٹ دیجئے یا لالٹین پر ووٹ دیجئے یا کمیریس پارٹی کا کیا ہسوہ ہتوڑے پر ووٹ دیجئے لیکن یہاں کا امید بار جو ہے ہمارا ہاتھ کا پنجے کا بابو ہے اکلیش کا آکاش بابو اکلیش جی ہمارے متر ساتھی ہیں ان کا سپت آکاش چناؤ لڑ رہا ہے اس لئے آپ سب سے میری پراتنہ ہے لڑائی لڑنا پڑے گا ان جھوٹوں کے خلاف ان ارب پتی کھرپ پتی کے جو لوگ ہیں ان کے نمائند ہیں بڑی بڑی ہوائی جاز میں گھومتے ہیں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی میں آپ کو اس بات کیلئی بدھائی دیتا ہوں آپ نے اس ریحان صبح چناؤ میں یہاں سے ہمارے سی پی ایم کے ایمانی راجت کے بدھائی جی کو یہاں چناؤ جتا ہے لال میں لالو جی کی پرشنسہ کرتا ہوں کتنا انہوں نے پریشان کیا ایک یکتی کو میں جانتا ہوں اس بات کا جھوٹا ان کے خلاف کیس لگا کہ جیل بھیجا گیا آج بھی کچھ چیز پرمانت نہیں ہوئی بیمار رہے اس کے بعد بھی ان کو دیا نہیں آئے ان کو جیل بھیج دیا لیکن میں اس بات کے لئے ان کی پرشنسہ کرتا ہوں انہوں نے جیل جانا پسند کیا لیکن گھٹنا ٹیک نا انہوں نے پسند نہیں کیا یہ ہوتا ہے جذباتی وقتی کا چرطر یہ ہوتا ہے بیہار میں جن بھول لینے والے مہان وقتی کا جذبہ دوسری طرف دیکھ لیجئے شیبو سورین صاحب کے پتر ہیمن سورین آدی واسی مکھ منتری اس کو جیل بھیج دیا اس نے کسور کیا کیا تھا ساڑھے آٹھ ہیکٹر جمین خرید دی تھی اس میں ان کو جیل بھیج دی اور آج تک جمانت نہیں دی ان پر بھی دباؤ تھا آج آج ہم ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی ختم کر دیں گے واشنگ مشین سے سب ساپ ہو جائے آج آج ان ای آج ہیں ہمارے کئی بڑے بڑے کانگریس کے نیتا راجہ مہاراج بھگ گئے لیکن گریب آج 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 لوگ نہیں بھی کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں ساتھی ہوں آپ سے اتنا ہی انرود کرنا چاہتا یہ بار بار موقع نہیں آنے والا ہے اگرہ چراؤں کہاں ہوگا کیسا ہوگا آپ کا حق آپ کو ملے گا نہیں ملے گا اس میں بھی ہمیں چنتہ کا وشہ ہے لیکن آج گریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے انفجاتی جنجاتی پشراورگوں کے لیے حل سنکھکوں کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا اور یہاں سے پچھلے دو بار سے جو سانسٹ چننے جا رہے ہیں ان کا کام آپ نے دیکھ لیا دس سال ان کو موقع دیا اب پانچ سال کا موقع ہمارے نوجوان آکاش کو دیجئے آپ کو نراج نہیں کریں گے اور ہم لوگ گارنٹی دیتے ہیں میں تو آپ کو اس بات کے لیے کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہمارے مطر نے بتایا سمیر بابو نے میں ہمیشہ سے اس بات کو کہتا ہوں بھائی آدھا بیہاری میں بھی ہوں میرے ماں آپ جموعی کی تھی گدھور کی اور ہمیری بہو جو ہے آپ کے پاس میں ہی چمپارن دومریہ کی ہماری بہو ہے اور ہماری پہلی پتنی کے سورگواز کی باب امرتہ جی جو ہیں بکسر کی ہے ارزنپور کی اور بھومیار ہے تو یہ ہمارا کامبینیشن راجبود بھومیار کا بھائی ہے دونوں کی گارنٹی آپ کو ہم دے رہے اور اس لیے ساتھیوں آپ سے میری پراتنہ ہے یہ پچیس تاریخ کو ہونے والے چناؤں میں ہاتھ کا پنجے کا بٹن دبائیے گریبوں کی لڑائی لڑیے مزدوروں کی لڑائی لڑیے اور کسان مزدور ہنس جاتی جن جاتی کی لڑائی لڑیے اور یہ جھوٹ بولنے والی فیکٹری موڈی شاہ کی جھوٹ بولنے والی فیکٹری کو گھر گٹھائیے یہ آپ کے سگے نہیں ہیں یہ بڑے بڑے اُدھیوگ پتیوں کے سگے ہیں جو ان کو مارٹال دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گریب کو لوٹ کے اپنا گھر بھرتے ہیں ایسے لوگوں کا ووٹ کیول ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں ان کو گاؤں میں نہیں گھسنے دینا چاہیے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے میری پراتنہ ہے آپ سب لوگ میرے یہ نمبر انرود کو مانیں گے